تو اس کے آگے آپ چلتے ہیں تو یہ آپ کو explain کرنا تھا کہ ایک question بنتا ہے کہ کیا آپ بنو نادر مدینہ واپس آ سکیں گے تو اگر تو آپ ہمارے سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں تو الحمدللہ ہر مسلمان کے میں یقین ہے کہ وہ کہے گا کہ over my dead body کبھی بھی نہیں ہم آنے دیں گے لیکن اگر آپ prophecies پہ جائیں اور حدیث پہ جائیں اور end of the time کی جو prophecies ہیں ان کے اوپر جائیں تو unfortunately اللہ بہتر جانتا ہے کہ ساب دہر آباد میں تو وہ اچھا ہی ہونا ہے تو اس کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ بنو نادر will be able to return to مدینہ کیونکہ وہ جو حدیث ہے کہ دجال کی جو forces ہیں دجال کی forces وہ مدینہ کے اندر آ جائیں گے اگر آپ میں سے آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ اگر مدینہ گئے ہیں تو ان کو یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ چیز پتا ہوگی کہ مدینہ کی جو حدود انہوں نے کر دی ہے حرم کی حدود مدینہ سٹی تو بہت پھیل گیا حرم کی بھی حدود کا بھی پھیل گیا اور ائرپورٹ تک حرم کی ہی حدود آتی ہے تو اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ جی احد کا جو پہاڑ ہے وہ بیسیکلی مدینہ کے تو اندر ہے ہی ہے پہلے نہیں ہوتا تھا اب وہ حرم کی حدود کے اندر ہی آگیا ہے احد کا پہاڑ تو وہ حدیث ہے کہ دجال مدینہ تک احد کے پہاڑ ساتھ دجال will reach اور وہاں آکے اس کو روکا جائے گا another topic another day لیکن مدینہ کے اندر دجال آ جائے گا اور دجال کی فورس بھی آ جائے گی that means اگر آپ ان کا حگل کا بارڈر دیکھیں جو سعودی عرب کا بارڈر ہے جوڈن اور اسرائیل کے ساتھ نورت میں تبوک والی سائز میں تو وہاں سے لے کے مدینہ تقریباً if I'm not wrong 850 ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر تو آپ یہ چیز understand کریں کہ یہ ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر conquer کر کے یہ مدینہ تک پہنچ جائیں گی اور یہ وہی چیز ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بولا کہ اگر ہم سے پوچھے تو وہی بل سے over our dead body لیکن اگر ہم prophecies پہ جائیں تو مسلمان انشاءاللہ لڑیں گے لیکن یہ دجال یہاں تک پہنچ جائے گا اور بنو ناگر مدینہ کے گیٹ تک they will be able to reach مدینہ تو یہ ایک یہ چیز تھی اب